بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست الیکشن کونٹسٹ کر رہے ہیں خواہ وہ میبر پنجاب بار کانسل کے لیے ہیں یا کسی بھی بار کی صدور کے لیے ہیں یا سیکٹریز کے لیے یعنی کوئی بھی اگر وہ الیکشن کونٹسٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارا یہ فورم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ یہاں تشریف لائیں یا پھر موبائل پہ جیسے آج کل ایک سنیریو چل رہا ہے کہ تھوڑا سا آنے جانے پہ کچھ ہلکی سپابندی ہے تو موبائل پہ تھوڑا سا ایسے ہوریزنٹل کر کے تھوڑا سا تو اس کے اوپر آپ دو چار پانچ منٹ کی جو آپ کی اپنی ٹاک ہے جو کہ آپ الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آخر جب آپ الیکشن کونٹسٹ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کچھ چیز تو ہوگی آپ کے مائن میں کچھ ہوگا کہ میں کیوں الیکشن لڑ رہا ہوں آخر آپ اپنا جو آپ کا جو موٹیو ہے جو آپ کے سارے آپ کے اچھے خیالات ہیں آپ کے وہ ازائم ہیں جو کہ آپ الیکشن کونٹسٹ کر کے اس کو جیت کے آپ اس کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ ہمارے یہاں جسٹ ون پہ آپ بھیجوا سکتے ہیں اور میں تو بہت خوش ہوں آپ یقین کیجئے کہ میں اور بہت ہی شکر گزار ہوں میں ہمارے مطرم ہمارے جو ہیڈ ہیں انماس علی جو اندہ صاحب کے کہ انہوں نے نہ صرف ہمیشہ ہر میدان میں تو انہوں نے وکیلوں کے ہمیشہ ہی ساتھ رہے ہیں اور ایکسکلوسیوی انہوں نے یہ جو چینل ہے جسٹ ون چینل ہے یہ وائس آف لائرز ہے اور یہ پروگرم شروع کر کے دنہوں نے کمال کر دیا کہ ورنہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کس کس کو بتاتے بھی نہیں کہ جی میں الیکشن لڑنا ہوں میں نے یہ کرنا آپ آئیں اور اس فورم سے جب آپ بات کریں گے تو ملینز لوگ ہیں جو کہ آپ کی بات سنیں گے تو اچھا بات پھر یہاں پہ آتی ہے کہ کیونکہ می ہمبل ایڈوکینڈ ارگی سنائیت میں خود بھی کیونکہ پنجاب بار کانسل کے لیے کونٹیسٹ کر رہی ہوں اور ہمارے چینل کی بات تھی انہوں نے کہا دیکھیں جی پہلے گھر سے بات شروع کرتے ہیں اور پہلے آپ آئیں اور آ کے ذرا بتائیں کہ آپ الیکشن کیوں کونٹیسٹ کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مجھے بھی جو اندہ صاحب نے کہا کہ آپ بتائیے آ کے تو اس فورم کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ الیکشن تو ہمارے دوست لڑتے رہتے ہیں پہلے بھی الیکشن لوگوں نے لڑے ہیں پنجاب بار کانسل کے ممبر بھی ہیں اس کے علاوہ مختلف باروں کے صدور بھی ہیں سیکٹریز ہیں جو جو عودے ہیں ان کے ہیں تمام لیکن میں الیکشن کیوں لڑنا چاہتی ہوں آخر ایسی کیا بات ہے کہ میں الیکشن لڑ کے اس کو میں پورا کروں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ میں کوئی اپنے آپ کو معافق الفطرت میں کوئی اپنے آپ کو ایسا کچھ میں محسوس نہیں کرتی میں آپ کی بہن ہوں اور آپ جیسی ہوں اور آپ کے درمیان میں سے ہوں اور آپ میں سے ہی ہوں میرا جو موٹیو ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے جو بھکلا ہیں ہماری جو سپیشلی ہماری لیڈیز ہیں ہمارے ینگ لوئرز ہیں ان کی فلاو بہبود کی جو ہے وہ بہت بات کی جائے کیونکہ میں آج کل جو میں محسوس کرتی ہوں میں فیل کرتی ہوں کہ بڑی ہی ریسٹ لیسنس پائی جاتی ہے ہمارے ینگ لوئرز میں اکچیمبر کے حوالے سے گڑ بڑ ہے کسی اور چیز کے حوالے سے اور وہ جب آتی ہیں ایک لوگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تو وہ بریف لیس ہوتے ان کے ہاتھ میں کوئی لفافیں نہیں ہوتے تو آہستہ آہستہ کر کے پھر کہیں کوئی سینئر کو جوائن کیا کوئی دکے دوڑے کھائے پھر کہیں جا کے وہ بچے جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں تو میری یہ خواہش ہے اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ عظم بھی ہے اور میں اس کو اللہ کی مہربانی سے اور آپ سب کی محبتوں سے پورا بھی کروں گی کہ پنجاب بار کے حوالے سے میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے ان نئے آنے والے بچے اور بچیاں جو ہیں ان کے لئے وضائف مقرر ہونے چاہیے اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ اپنے پر لگا کہ یہ ہمیں لگے کہ اب ٹھیک ہے یہ خود اڑ سکتے ہیں یہ فلائی کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز جب ہاؤس چوب کرتے ہیں تو ان کو ایک سپیشل تھوڑے سے پیسے دیے جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا کوئی روز مرہا کا ایون دین میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک پیٹریل ہی اپنا پورا کر لیں بائیک کا تو وہی بڑی بات ہے میرا یہ پہلا مقصد ہے کہ میں یہ ایسا کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ العزیز میں ایسا کروں گی دوسری بات یہ ہے جو ہمارے بکلا کا بہبودی فنڈ ہے ویلفیر فنڈ جو ہے آپ یہ دیکھئے کہ جب سے وقالت میں نے شروع کی ہے اس وقت فیس ایک نومینل فیس ہوتی تھی مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اپنی یہاں پنجاب بار میں فیس پے کی تو وہ میرا خیال ہے کوئی چار پانچ ہزار تھی یا اس سے بھی تھوڑا سی کمی تھی تو اچھا ہم وقیل بن گئے لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ فیس کتنی ہے اب وہ فیس کہیں جا پہنچی ہے پچیس تیس ہزار تک اور اگر میں یہ کہتی ہوں کہ جب یہ فیس اتنی انہانس ہو سکتی ہے تو ہمارے وقیلوں کا جو بہبودی فنڈ ہے وہ کیوں نہیں بڑھ سکتا لہٰذا ہمارے وقلہ کو اسی کے حساب سے آپ یہ دیکھیں انہیں جو ان کا ویل فیر فنڈ ہے وہ انہیں ملنا چاہیے گروپ انشورنس ہونی چاہیے اور ایک وقیل کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو کچھ سیکیورٹی محسوس کریں میں نے پہلے ایک الیکشن دو میں الیکشن لڑی ہوں میں نے میہ چنو میں کیونکہ میرے ہزبن کی وہاں پوسٹنگ تھی تو میں نے پڑھا ہی ملتان سے میں نے ملتان سے پڑھا ہے وہاں میں نے اپنیٹیشپ کی ہے رمضان خالی جوگیہ صاحب کے ساتھ اور وہاں پہ میرے بہت سارے دوستیں سینئرے جونئرے اساتذہ ہیں میں ان کو بھی سلیوٹ کرتی ہوں چودری حنید صاحب ہیں ملتان لوک آریش کے فرنسپل مجھے آج بھی بڑے یادیں دعاوں میں ہمیشہ وہ بھی یاد رکھتے ہیں تو جب میہ چنو میں نے اپنی پریکٹر جب شروع کی دو ہزار میں تو میہ چنو میں میں نے دو ہزار دو میں جوائنٹ سیکٹری کا الیکشن لڑا الحمدللہ میں نے وہ الیکشن جیتا اور اس کے بعد جتنا اب اس سے ہو سکا میں ہمیشہ دیکھا کرتی تھی کہ بار میں دیکھیں کیا کیا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ کسی گٹر کا اگر دھکنا کھلا ہوا ہے تو مجھے بڑی ہوتی تھی کوفت کی ایسا کیوں ہے کہ میں نے جا کے وہ سارا وہ میں نے سارے بار اس کا کام کروایا حالانکہ دیکھا جائے تو وہ چھوٹی سیٹ ہوتی ہے اور اس پر بندہ کیا کر سکتا لیکن میری خواہش ہوتی تھی کہ یہ میں کروں میرے ساتھ صدر نوید بار صاحب تھے اللہ انہیں زندگی دے وہ آپ کو اگر کبھی ملے ہیں تو وہ بھی بتائیں گے کہ میں ہمیشہ انہیں کہا کرتی تھی کہ سر یہ کام ہونے چاہیے اور وہ ہوئے اچھا پھر میں نے 2013 میں الیکشن میں نے سینہ وائس پریزنٹ میا چنو بار میں نے کونٹسٹ کیا اور الحمدللہ میں نے وہ الیکشن جیتا میری کیا خواہش تھی اس میں میری فرسٹ پریئیٹی وہاں پہ تھی کہ میں لیڈیز کے لیے وہاں پہ لیڈیز بار روم بنوا ہوں لیڈیز بار روم نہیں تھا حالانکہ میری اپنے آفیس میں میں نے بنوایا وہ سارا واش روم بھی تھا اور کچن کا بھی چھوٹا سا سامان رکھا تھا مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن جب میری بہنیں ایک لائن لگا کے کھڑے بھی ہوتی تھی واش روم کے باہر یا میل بار روم کے باہر تو میں امبرسنگ فیل کرتی تھی اس کے لیے میں نے کام کیا اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے اس وقت کی حکومت نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے ہمیں بہت ایک فنڈ دیا جو بار کے لیے فنڈ آیا اور وہاں پہ میں نے لیڈیز بار روم بنوایا بلکہ آج بھی اگر آپ پنجاب بار کانسل میں جا کے دیکھیں گے اس وقت کا جو صدر تھا اس نے وہ پیسے کھا پی لیے مگر میں نے اپنے بچے بچیوں کے لیے اپنے وکیلوں کے لیے میں نے وہ فائٹ کی اور میں نے وہ میں نے وہ جو تھا کیس وہ میں نے فائل کیا پنجاب بار کانسل میں اور میں نے وہ جیتا اور پھر میں نے وہ رقم لی اور میں نے یہ لیڈیز بار روم بنوایا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس وقت کے ریڈیز سیشن جج ہمارے پاس ناصر سیال صاحب تھے اور یہ اس وقت کے صدر تھے حاصر رضا یہ انہوں نے پھر مجھے لیڈیز بار روم کی یہ مجھے چاہبی دی یہ آپ دیکھیں اور یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور یہ میں میں محسوس کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی حمد دی کہ میں نے وہ اکیلے میں نے وہ کیس جو تھا وہ میں نے لڑا اور وہ میں نے وہ جیتا اور میں نے بچیوں کے لیے دوبارہ یہ میں نے لیڈیز بار روم بنوایا ان کا لیڈیز بار روم بنوایا آج بھی میان چنو بار روم میں آپ جاتے دیکھیں گے بہترین لیڈیز بار روم بناوا اور وہاں پہ اس ناچیز کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے لا آفیسر بھی اور یہی میرا منشور ہے اور یہی میرے منشور کا حصہ ہے وائس پریزیڈنٹ جب میں تھی تو یہ اسی وقت کی پک ہے تو سب سے جو بڑی بات ہے دوستوں کے لیے آئی ہوں اور آپ کی فلاو بہبود کی ہی میں نے بات کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ مایوس نہیں ہوگے پھر میں گزشتہ پان سال سے لاہور ہائی کورٹ کی میں کلچر کمیٹی کی چیئر پرسن ہوں اور اس حوالے سے کیونکہ کلچر کے ساتھ میرا ایک بڑا میری مجھے دلچسپی ہے کلچر کے ساتھ میں یہ چاہتی ہوں کہ دوستوں کو تھوڑا سا ہی کٹھے ہو کے بیٹھنا چاہیے ان کے چیروں پر مسکراہت بھی آنی چاہیے اور سیرمنیز ہونی چاہیے اس طرح آپ یہ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ یہاں کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو جشن بہارہ بہت بڑا ایک پروگرام تھا جو میں نے ارینج کیا اور میرے ساتھ میرے سارے دوست شامل ہوئے پھر اس کے علاوہ جشن آزادی میں نے ارینج کیا پھر چھے ستمبر کو میں نے ایک پتر ہٹانتے نہیں وک دے اس کو میں نے ارینج کیا پھر میں نے مشاہرے بے شمار کروائے محفل مسالمہ میں نے کروائے اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ ساری چیزیں جو تھی لاہور بار میں بھی لاہور بار کی بھی میں کلچر کمیٹی کے چیر پرسن رہی اور اس میں بھی میں نے یہ سارے پرگرام کروائے اور انشاءاللہ آپ اپنی اس بہن کو آپ اپنی محبت سے اپنی دعاوں سے اللہ کے کرم سے آپ میمبر پنجاب بار کانسل الیکٹ کیجئے انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ کی ویل فیر کے لیے کام کروں گی اور میں پھر وہ آخری جملہ میں یہ آپ کو کہوں کہ ہم ہمیشہ ایک لکھتے ہیں کہ میرا مفاد خلاف مفاد اور میں کہتی ہوں کہ میرا مفاد خلاف مفاد بار اور میمبران بار کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں تھا کبھی نہیں ہوگا اور ہو بھی نہیں سکتا نرگیس ناہید ہمیشہ ہر معاملے میں آگے آگے رہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ رہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ Thank you very much